اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن ایس پی اقبال تاؤن احمد زنید شیما کا مختلف پولنگ اسٹریشنز کا دورہ عام انتخابات دوہزار چوبیس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا پولنگ اسٹریشنز کے اندرونی اور بیرونی پوائنٹس کو چیک کیا گیا عام انتخابات دوہزار چوبیس میں زابطہ اخلاق برعمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا الیکشن مہم کے دوران قانون شکن آناسر کے خلاف ملا امتیاز کاروائی کی جائے گی ایس پی احمد زنید شیما اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر زیرو ٹالرنس پولیسی ہے جنہی انتظامیاں سے مل کر تمام تر انتظامات کو یقینی بنائیں سرکل افسران اپنے ایریا کے پولنگ اسٹریشنز کے سیکیورٹی سے مطالق وزٹ کریں مطالقہ امیدواروں سے ملقاتیں کریں اور زابطہ اخلاق سے آگاہ کریں کسی قسم کی لوائنڈ آرڈر سے نمٹنے کے لیے ہمما وقت تیار ہیں جرائم پیشہ آناسر کو فوری گریفت میں لائیں ون فائف مولیس ایمرجنسی کال پر فوری ریسپونس اور قانون کے مطابق کاروائی کو یقینی بنائیں ایس پی اقبال ٹاؤن احمد زنیر چیما امیدوار ایم پی ای ٹکٹ ہولڈر پیپلز پارٹی چہدری وقار حاکیم علی نے لہور جلسے میں جیانوں کے ساتھ بڑی انٹری کی ہمارے نمائندہ 47 نیوز مہر محمد نوید احمد کی ریپورٹ کے مطابق ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ امیدوار ایم پی ایک سو چھیکتر قصور ٹکٹ ہولڈر پیپلز پارٹی چہدری وقار حاکیم نے لہور میں ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے میں سینکڑوں جیانوں کے ساتھ انٹری کی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آصفہ بھٹو زرداری اور سینئر رہنما چہدری منظور احمد سمیت دیگر پارٹی قیادت سے ملاقات کی اور الیکشن کمپین سے متعلق تفصیلی گفتگو بھی کی میڈیا سے گفتگو میں امیدوار ایم پی ایک سو چھیکتر قصور ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی چہدری وقار حاکیم علی نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہی ملک کو موجودہ بہران سے نکال سکتی ہے پیپلز پارٹی کا جب بھی دور حکومت آیا سرکاری ملازمین ہو مزدور سب کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا مزید کہا کہ پیپلز پارٹی ہی ملک پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا دور لاس سکتی ہے پاکستان کے شہریوں کو بہترین سہولیات میسر ہو سکے آج این ایک سو اٹھارہ پیپی ایک سو انچاس مسلم نگ ہاؤس افتتا کے موقع پر محترم جناب حافظ عبدالرف صاحب این ایک سو انیس امیدوار محترم جناب ملک احجاز صاحب امیدوار قومی اسمبلی این ایک سو اٹھارہ اور محترم جناب شائیمان بڑھ صاحب امیدوار صوبائی اسمبلی پیپی ایک سو انچاس جناب حافظ ابو بکر ادریز جنرل سیکرٹری پیپی ایک سو انچاس اور حق نواز آدل جنرل سیکرٹری پیپی ایک سو انچاس مسلم نگ ہاؤس افتتا کے موقع پر اہلِ علاقہ نے محترم جناب حافظ عبدالرف صاحب ملک احجاز صاحب اور شائیمان بڑھ صاحب کا پرت پاکست اقبال کیا اور اہلِ علاقہ نے ان کو بھرپور یقین دلایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے انتخابات میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے پاکستان زندہ بات مورخہ اکیس جنوری دوہزار چوبیس ایم ایک سو ستائیس کے جلسہ گاہ میں صدر منورٹی ونگ پیپی ایک سو پینسٹ ڈسٹرکٹ چار سنیل شہزاد کی اپنے کافلے کے ساتھ لہوڑ جائے بھٹو جائے بلاول بھٹو زرداری اور منورٹی ونگ زندہ بات کے نارو کے ساتھ بھرپور شرکت کی کافلے میں شکیلہ اکبال جنرل سیکریٹری منورٹی ونگ پیپی ایک سو پینسٹ نور اشرف غوری انفرمیشن سیکریٹری مختیار مسیح ڈپٹی جوائنٹ سیکریٹری نائیم بھٹی نائب صدر منورٹی ونگ سینٹرل پنجاب تاہید پرویز کوکھر رشید عبیبیر صدر منورٹی ونگ شعبہ خواتین صدرہ وحید انفرمیشن سیکریٹری مجید نزیر آدل مسیح امانوئل مسیح، شوکت مسیح، وارس مسیح، سلمان مسیح اور دیگر نے شرکت کی